نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا وہ جو سہرہ سے نکل کر مکہ معظمہ سے نکل کر دنیا پہ چھاگے تھے اگلا مصرہ بیش اقبال نے بڑی خوبصورتی سے کہا ہے سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہو شیار ہوگا اقبال کہہ رہا ہے کہ میں نے فرشتوں سے سنا ہے کہ وہ شیر پھر ہو شیار ہوگا حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ سرزمین کے ہر کچھے اور پکے مکان میں اللہ کا دین داخل ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے سچے ہیں پکے ہیں کوئی شک و شبہ ان کے اندر نہیں ہے امریکہ کے ہر گھر میں مسلمان ہوگا یورپ کے ہر گھر میں مسلمان موجود ہوں گے افریقہ کے ہر گھر میں مسلمان موجود ہوں گے ہندوستان پورے کا پورا فتح ہوگا اور وہ کیسے ہوگا سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا اب وہ وقت آگیا ہے اب وہ وقت آگیا ہے سب سے پہلے ایمان کی ہم نے بات کی جتنے لوگ یہاں آئے ہیں یہ میں نے ایمان والا لیسن پریکٹیکل والا دیا ہے موٹیویشن والا نہیں دیا آپ سب نے کچھ نہ کچھ لیکچے سنے ہوئے ہیں موٹیویشن آپ سب کو پتا ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ عمر جو ہے وہ پندرہ سو سال کے لگ بگ ہونی ہے آپ سب کو پتا ہے کہ قیامت کی علامات سغرہ پوری ہو گئی ہیں آپ سب کو پتا ہے کہ علامات قبرہ کا وقت ہے امام مہدی کے ظہور کا وقت ہے دجال کے آنے کا وقت قریب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے آنے کا وقت ہے یہ سب کو پتا ہے اب کرنے کا کام سے ہم نے آج شروع کیا ہے کہ میں نے اور آپ نے سب نے وہ ایمان راستخ کرنا ہے تاکہ اللہ تعالی ہمیں سابقون الاولون میں شامل فرما دے اور اگر کسی کو نہیں بھی آت تو پھر ایک دفعہ ہم ریمائنڈر کرا لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس امت کی عمر پندرہ سو سال ہونی ہے اور ابھی ہم کس میں رہ رہے ہیں چودہ سو چوالس میں اور اگر آپ قیامت کی علامات جو ہیں وہ قیامت کی نشانی ہیں دو قسم کی علامات سغرہ اور علامات قبرہ قیامت کی چھوٹی نشانی اور قیامت کی بڑی نشانی تو علامات سغرہ کے اوپر اگر آپ نظر ڈالیں تو ساری کی ساری پوری ہو گئی کوئی ایسی نہیں رہ گئی ہمیں تو بہت ہم کوشش کر رہے ہیں کم از کم یہ جو قیامت کی نشانیوں والی جو یہ سوشل میڈیا پہ یہ بھائی ڈالتے رہتے ہیں کہتا ہے کہ نہیں پوری ہوئی تو وہ ہمیں کمنٹ میں ان باکس میں وٹس ایپ پہ کہیں بھیجیں جتنی بھی آئی ہیں نا تمام کی تمام پوری ہو چکی کوئی شک نہیں رہ گیا قیامت کی جو علامات سغرہ ہیں قیامت کی چھوٹی نشانی ہیں وہ ساری پوری ہو گئی تو جب قیامت کی علامات سغرہ پوری ہو گئی تو علامات قبرہ کا وقت ہے اور علامات قبرہ چار ہیں ان کا وقت ہے اور یہ اگلے پچاس سال کے اندر اندر یہ سب کچھ ہو جانا ہے امام مہدی کا ظہور امام مہدی کا ظہور پہلی بڑی نشانی ہے اس کے بعد کیا ہے دجال کا خروج تیسے نمبر پہ کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے واپس تشریف لانا دجال کو قتل فرمائیں گے چوتھی ہے یاجوج ماجوج کا کھلنا تو مجھے اور آپ کو سب کو یہ یاد ہونا چاہیے اور مجھے اور آپ کو سب کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہی وہ دور ہے کہ جس میں یہ فتنے بھی آئیں گے غزوہ ہند بھی ہوگا امام مہدی کا بھی ظہور ہوگا اور اس کے فوراں بعد پھر اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اوپر اسلام کو غالب فرمائے گا اور یہ اس سرزمین سے ہونا ہے مشرق کے سرزمین سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب زمین ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے اطرت میں سے حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے ویسے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوگی آج ظلم سے بھری ہوئی ہے دنیا کی نہیں یمن میں کیا صورتحال ہے بچے میرے اور آپ کے بچے بھوکے مر رہے ہیں عراق میں کس کی حکومت ہے پتہ ہی نہیں صدام حسین کو عید والے دن فانسی پہ چڑھایا گیا مہمر کذافی کی ویڈیو کسی کو اگر یاد ہو کیسے اس کو اس کو ایک گٹر رفزے میں سے نکالا تھا اتنی اللہ نے طاقت سلطنت دی تھی اس کے بعد شام میں کس کی حکومت ہے مصر میں صدر مرسی اس کو نکال دیا گیا مرسی کو اور ان کو بھی سزائے موت دے دی اور پھر سیسی نے یہود کی ایمہ کے اوپر ایک اسلامی حکومت کو ختم کیا اور وہ خبریں تو بہت کم پہنچی ہیں لیکن جو اعتجاج کرنے والے تھے ان کو بھلڈوزروں کے نیچے لٹا کر یہ ابھی کی بات ہے پانچ سات سال پہلے کی اور پھر ان کی لاشوں کو بھی ان کی جستے مبارک لاشیں تو نہیں جستے مبارک شہدہ کی ان کو جلا دیا گیا یہ ظلم تو فیزیکل ظلم ہو رہا ہے اور جو بلکل انڈیوز کر کے میرے اور آپ کے ساتھ ہو رہا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ابھی میں اور آپ یہاں پر آئے ہیں تو ڈالر فور ایگزیمپل کتنے کا چل رہا ہے 232 کا چل رہا ہے تو آپ اگر نکلتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں 240 کا ہوا ہو آپ کی جیب میں پانچ ہزار روپے تھے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا وہ چار ہزار پانچ سو رہ گئے ایسا ظلم آپ کو پتہ ہی نہیں چلا ہر ہر موقع پہ ہر ہر گھر میں ظلم ہو رہا ہے اور یہ ہی نہیں ہے یہ ساتھیوں سے بات ہو رہی تھی کہ آج سے دس بیس سال پہلے میں اور آپ سنتے تھے کہ فلان اولاد نے باپ کے ساتھ بتتمیزی کر دی ماں کو نعوذ باللہ گھر سے نکال دیا یہ کر دیا وہ کر دیا یہ سب سنتے تھے اب کتنا عرصہ ہو گئے ایسی خبریں سنتے ہیں آپ لوگ بہت کم ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے بہت کم آپ کیا سنتے ہیں کہ باپ نے بلا وجہ اولاد کو آگ کر دیا باپ نے بیٹی کو پاگل خانے میں داخل کرا دیا بیٹی پیدا ہوئی باپ دو مہینے تک دیکھنی ہی نہیں آیا کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے بیٹی پیدا ہوئی تو باپ نے بیوی کو طلاق دے دی اب تمام اور ہمارے ساتھ جتنے نوجوان کنیکٹ ہوتے ہیں زیادہ تر کا یہی مسئلہ ہے زیادہ ظلم یہ ہے کہ اولاد نہ فرمانی کرے کہ زیادہ ظلم یہ ہے کہ ماں باپ کے اندر سے ماں کی ممتہ نکل جائے باپ کی بپتہ نکل جائے کیا زیادہ ظلم ہے ایسی قیامت کا منظر آ گیا ہے اس قدر ہم بے حیث ہو چکے ہیں جس شہر کراچی میں آپ رہ رہے ہیں یہاں تو آپ کو پتہ ہی ہے مارنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیوں مار رہا ہوں مرنے والے کو نہیں پتہ ہوتا کیوں مارا جا رہا ہوں تو یہ زمین ظلمہ ستم سے بھر چکی ہے اب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں اسے ایک شخص کو کھڑا کرے گا کہ جو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے زمین کو ایسے عدل و انصاف سے بھر دے گا کہ جتنا ظلمہ اسی طرح سے انصاف ہوگا کوئی غمگین نہیں رہے گا کوئی پریشان نہیں ہوگا زمین اپنے خزانے اگل دے گی زمین اپنی فصلوں میں سے کچھ نہیں رکھے گی ساری کی ساری اگا دے گی آسمان اپنی بارشوں میں سے کچھ نہیں رکھے گا سارے کے ساری برسا دے گا اور زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی کوئی غمگین نہیں ہوگا کوئی پریشانی ہوگا اور ہوگا کہاں سے امام مادی مدینہ شریف میں ہوں گے وہاں سے نکالے جائیں گے اپنے گھر سے اپنے مکان سے بیعت نہیں لینا چاہ رہے ہوں گے مکہ کی طرف جائیں گے لیکن لیکن تین خلیفہ کے بیٹوں میں تضاد ہوگا حجاز کے علاقے میں تین بادشاہ کے بیٹوں میں کتال ہوگا اتضادی کتال جنگ ہوگی یک تطلو اندہ کنزکم سلاس کلہم ابن خلیفہ اور سمہ لا یسیر علا واحد منہم کہ وہ کسی کے اوپر بھی اتفاق نہیں کر سکیں گے خانہ جنگی ہو رہی ہوگی سمہ تطلو رعیات السودی من قبل المشرق میں اور آپ کس طرف نماز پڑھتے ہیں کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں مغرب کی طرف جس طرف مغرب کی طرف نماز پڑھتے ہیں تو خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ ہمارے مغرب میں ہیں تو اس کا این مشرق کون سا علاقہ بنتا ہے تاکستان کیونکہ ہم مغرب کی طرف ہے نا تو این مشرق بن رہا ہے این مشرق سمہ تطلو رعیات السودی من قبل المشرق اور وہ پھر راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا ذکر فرمایا کہ جو مجھے یاد نہیں ہے کسی ٹیکنالوجی کا کوئی آج کے دور کی کسی چیز کا ذکر کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالی نے علم دیا تھا ضروری نہیں تھا کہ سننے والے بھی اس کو اسی طرح سمجھ سکتے پھر اتنی بات نہیں ہے پھر فرمایا فبائعوہ ولو حبون علی السلجی تھرکہ سہرہ میں کسی کو جاننے کا اتفاق ہوا ہو تو اگر آپ کے پاس ایک سواری ہو تھوڑا پانی ہو کچھ چھولے چنے کچھ کھانے کا سمان ہو تو سفر کرتے رہتے ہیں لوگ ایک طرف سے سہرہ کے چلتے ہیں دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو کبھی نوردن ایریاز جانے کا اتفاق ہوا ہو یا آپ کو انفرمیشن ہو تو آپ مجھے کوئی ایسا واقعہ بتائیں کہ کوئی گلیشئر میں ایک طرف سے چلا ہو اور دوسری طرف پار کر گیا ہو ایسا نہیں ہوتا گلیشئر میں سے نہیں گزر برف میں سے آپ نہیں گزر سکتے چاہے آپ کے پاس سواری ہو چاہے آپ کے پاس کوئی ٹینک ہو ایون ہیلیکاپٹرز میں بھی آپ نہیں جا سکتے یہ ہیلیکاپٹر کا بھی کوئی کونسیپ نہیں ہے کہ ایک سائٹ سے دوسری سائٹ پر چلا جائے گا گلیشئر میں سے وَلَوْحَبْوَنَ عَلَى الصَّلَّجِ عَلَى الصَّلَّجِ کہ وہ جو حکومت قائم ہونی ہوگی نا اللہ کا نظام قائم ہونا ہوگا تم نے یہ نہیں کہا کہ سہرہ میں سے جانا پڑے یہ نہیں کہا گیا کہ زمین پر گھزٹ کے جانا پڑے یہ نہیں کہا گیا کہ پتھروں اور کوئلوں پر چلنا پڑے یہ کہا گیا کہ اگر گلیشئر میں سے بھی گزر کر جانا پڑے تو تم نے وہاں پہنچنا ہے اور جا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے ان کے ساتھ کتال کرنا ہے ان کے ساتھ جنگ کرنا ہے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا ہے ایسا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی آپشن نہیں ہے جو نہیں جائے گا وہ باغی تصور ہوگا اور پھر اس 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 کال کے اوپر کون لبیگ کہے گا ترک نہیں ترکوں کی باری ختم ہو گئی قسطنطنیہ تو ہمارے ہاتھ سے بھی شاید اس وقت نکل چکا ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا شام وہ جو آپس میں لڑے ہیں عراق جو ہم سے لے لیا گیا مصر جہاں پر اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی لیکن اب طاقت میں یہود نواز ہیں کون نکلے گا عرب جہاں جو جہاں پر کیا کیا نیوم سٹی اور کیا کیا فہشی اور ریانی کے اڈے غیر مسلم اور مشرک اداکار اور کیا کیا وہاں پر ہو رہا ہے کون نکلے گا یورپ وہ تو ہی حسائی ہند کون نکلے گا وہاں سے یہ مشرک کے سرزمین کے لوگ لبے کہیں گے چاہے وہ گلیشیرز پر چاہے چاہے انہیں سمندروں پر میں سے گزرنا پڑے چاہے انہیں مشکل ہو یا آسانی ہو جیسے اللہ نے قرآن میں کہا ان فیرو خفاف ہم و سقالہ وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم ہلکے ہیں یا بوجل ہمارے پاس مال ہے یعنی ہمارے پاس طاقت ہے یعنی ہمارے پاس ٹینکس ہے یعنی ہمارے پاس جہاز ہے یعنی وہ نکل پڑیں گے اور میں اور آپ ہوں گے اور میرے اور آپ میں سے کس نے سیلیکٹ ہونا ہے وہ جو چشمہ بیچتے وقت ساتھ میں الفی لگیوی چیز بیچ دیتا ہے وہ جو سمارٹ فون موبائل فون بیچتے وقت کہتا ہے کہ بیٹری دوسری ڈال دو بچت ہو جائے گی وہ جو مالٹے خریدتے وقت اس کو کہتا ہے یار ٹی تو مجھ تیرے میرے ایک سو بیس ہوں چل سو رکھ کون وہ جو انہ الذین قولو ربناللہ ثم استقامو جنہوں نے لا الہ الا اللہ کو مان لیا پھر اس پہ قائم رہے ہر ہر موقع پہ یاد رکھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے انہا للہ و انہا علیہ راجعون اللہ کے لئے ہیں اللہ کی طرف ہی جانا ہے ہر موقع پہ یاد رکھیں گے ان کو اللہ تعالیٰ سیلیکٹ کرے گا انشاءاللہ اور پھر وہ لوگ ہوں گے جو غزوہ ہند میں شریک ہوں گے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہے جس پہ صحابہ نے بھی حسرت کی ہے صحابہ نے بھی حسرت کی ہے کہ کاش میں اس دور میں ہوتا اور شامل ہو جاتا کہ اگر ابو حریرہ ہوا تو اپنا نیا اور پرانا سارا مال بیچ کر ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا اور اگر اس میں شہید ہو گیا تو سرخ روح ہو گا اور اگر غازی بچ گیا تو ازاد ابو حریرہ ہو گا جس کو کبھی کوئی فتنہ کبھی کوئی مشکل تکلیف نہیں دے گی میں اور آپ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ صحابہ نے بھی شامل ہونے کی حسرت کی ہے اور کیسے ہم میں اور آپ وہ ہوں گے پھر فرشتے اتریں گے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی آج بھی فرشتے کتار اندر کتار اتریں گے آج بھی ہو جو براہیم قائمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا یہی آگ یہی مشکل یہی تکلیفیں یہی ایکانومی یہی سیاست یہی کراچی شہر یہی قتل و غارت یہی مشکل یہی گھرے لو پریشانیاں آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا اسی سے خیر نکلے گی جب اپنا کافلہ عظم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہی سے نکلے گا قول قول لہذا و استغفراللہ علی و لکم و لسال المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ عویس نصیر اکیڈمی پہ جائیں اور فل کورس لیں اور پورا ٹاپک ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں اس کے اندر قویزز وغیرہ بھی موجود ہیں سیلف پیسٹ لرننگ ہے آپ جب جائیں کلاس لے سکتے ہیں اور اپنی پیسٹ کے اوپر اپنی سپیڈ کے ساتھ آپ جو ڈیٹیل لیکچرز ہیں ان کو لیں اور اس ٹاپک کو پورا ڈیٹیل میں سمجھیں تاکہ دین کا صحیح فہم آپ کو آ سکے آپ نے جانا ہے آویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی کے اوپر آویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی یہاں پہ آپ جائیں یہاں پر کورسز سارے پڑے ہوئے ہیں اور یہ جو کورسز ہیں یہ بالکل فری ہیں ان کی کوئی کاؤسٹ نہیں ہے ان کو کورسز کی فارم میں پبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے خطاب فرمایا ہے جو چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں اور جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے ان کو ایک ڈیٹیلڈ اورگنائزڈ وے میں پریزنٹ کیا جا سکے اور آپ ایک پورے ٹاپک کو ڈیٹیل